ہم سبھی گرام واسیوں نے اور پوری پنچائت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہمارے گاؤں کے سبھی بچے سرکاری سکول میں ہی پڑھیں گے گرام پنچائت سیملہ کو آخر یہ فیصلہ کیوں لینا پڑا کہ اب ہمارے بچے پرائیوٹ سکولوں کے پکشاہ پڑھیں گے سرکاری سکول میں جب اس کے پیچھے چھپے کارڈوں کے بارے میں گرام واسیوں سے جانا گیا تو انہوں نے خود ہی بتایا کہ گرام سیملہ کے سرکاری سکول کا پرکشا پرنام پیچھلے کئی ورشوں سے بہترین رہا ہے تو پھر ہم کیوں لٹیں پرائیوٹ سکولوں میں جبکہ پرائیوٹ سکول کا سیکشنک ستر سرکاری سکول کے سیکشنک ستر کی پرکشاہ بہت ہی کم ہے جبکہ سرکاری سکولوں میں سبی پرکارگی شویدہ اپلوڈ ہے سرکاری سکولوں میں پرشکشت ادھیاپک ہے اور بہتی شویدہ اپلوڈ ہے پھر ہم کیوں بھیجیں ہمارے بچوں کو پرائیوٹ سکول میں ہم بچنا چاہتے ہیں موٹی موٹی فیسوں سے اور پرائیوٹ سکولوں کی اس دکانداری سے اس لیے گرام پنچائت اور گرام آشیوں نے یہ نینے لیا ہے آگے سے ہم ہمارے بچوں کو بھیجیں گے سرکاری سکول میں اس مددے کو لے کر گاؤں کے کچھ آم لوگ اکٹھے ہوئے جس میں ویچاری مرز کیا گیا آم رائے بنانے کے لیے گاؤں کے موجز بیکثیوں کو لے کر ہر گلی محلے میں گھر گھر سمپرک سال ہا گیا اس کے بعد گاؤں کی مکھیا پنچائت سرپنچ نریش دیوی کی ادھیاکستہ میں گاؤں کے سرکاری ویدیالے میں ہوئی جس میں سبھی سمواند گرام آشیوں نے اپنے ویچار رکھے اور آخر میں پیسلا ہوا ہم سبھی گرام آشیوں نے اور پوری پنچائت نے یہ فینسہ لیا ہے کہ ہمارے گاؤں کے سبھی بچے سرکاری سکول میں ہی پڑھیں گے اس نرنے کو عملی زامہ پہنانے کے لیے ایک جن ابھیان کی شروعات کی گئی گاؤں کے سرکاری ویدیالے میں گرام پنچائت دوارہ انیک سویدھائیں اپلد کروائے گئی پہ بھوشیے میں انیک سویدھائیں اپلد کروانے کے لیے ایک کمیٹی گڑھت کی گئی جو ویدیالے کی کاریا ویدھی ویدیکھ ریکھنے ویدیالے کا سہیوک کرے گی اس کے بعد جن سمدائے کا گاؤں کے سرکاری ویدیالے کے پرتی روجہان بڑھا انہوں نے اپنے بچوں کے داخلے سرکاری ویدیالے میں کروانے شروع کر دیئے جیسے ہی مجھے یہ پرتیت ہوا کہ سمدائے گاؤں کی گرام پنچائت نے یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ ان کے سب بچے سرکاری سکول میں داڑھلا لیں گے میں ترنچ سمدائے سکول کے ویجٹ کیا اور میں نے وہاں پہنچنے کے بعد گرامینوں میں ہمارے سٹاپ سدسوں میں جو اتصا دیکھنے کو ملا وہ قابل تاریف ہے اور میں نے پنچائت کے سب ہی سدسوں سے بات کی وہاں کے سب پنس سریمتی نریز دیوی وہاں کے پتی دیو وہاں گرامین جتنے بھی وہاں پہ سکول میں ویدیمان تھے سب ہی میں حوصلہ بہت زیادہ تھا اور سب ہی نے ایک مت سے یہ ڈیسیزن لیا کہ ہم اپنے بچوں کو سرکاری سکول مندھا گھلا کروائیں گے تو وہ گرام پنچائت وہ سب ہی سمدائے کے لوگ جنہوں نے اس فیصلے میں بھاگ لیا ہے فیصلہ کرنے میں تو میں سب کو پدھائی دیتا ہوں اور سکسیہ بھی بھاگ کے جلہ سکسیہ دیکھاری ہونے کے ناتے سنگلہ گاؤں کے سب ہی گرامینوں کو ویدی سرکان سائیبان کو میں یہ بسواس دلاتا ہوں کہ سرکاری سکول میں کسی بھی فرکار کی کوئی کمی نہیں رہے پائے گی سٹاپ پورا ہوگا سب ہی انفرہ سٹیکچر وائز سب ہی فرکار کی سویدائیں موائی کروائے دائیں گے نمشکار دوستو آج ہم پہنچے ہیں اس ایتیہاسی گاؤں سیبلہ میں جس کی پنچائت نے وہ ایتیہاسی فیصلہ لیا ہے کہ آج کے بعد جو گاؤں کے سب ہی بچے ہیں وہ سرکاری سکول میں ہی پڑھیں گے اور میرے ساتھ ہیں گاؤں کی سرپنس نریش دیوی جی سرپنس آئیبہ میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں آپ کے دیماغ میں یہ فیصلہ کیوں آیا کہ ہمارے سارے بچے ہیں وہ سرکاری سکول میں ہی پڑھیں گے یہ ہے کہ ہمارے سکول کے اندر بہت بڑھی اسم سیرجس بیندو کی پڑھائی ہے ہمارے سکول کے اندر سطاف بہت لگنسی لمنٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پارے گاؤں نے یہ فیصلہ لیا ہے ٹورگیوں میں دیکھتے ہوئے کیا یہ یہ فیصلہ لیا ہے سکولوں کے ایک دکانداری کو پند کرنے کے لیے جہاں پڑھائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے پڑھائی کے نام پر شرف دکانداری چلائی جا رہی ہے اس لیے سبی گاؤں واسیوں نے سبی پنچائد ممبروں نے پوری پنچائد نے پوری سماد میں یہ فیصلہ لیا ہے بلکل جی ادھیاپوں کا پورا سہیوگ مل رہا ہے بھرپور سہیوگ مل رہا ہے بلکہ سکول سٹاپ کو دیکھتے ہوئے ان کی محنت کو دیکھتے ہوئے ہی گرام پنچائد نے یہ فیصلہ لیا ہے مل رہاں کا بہت سا دھن لوٹ گیا ہے بھائی گیا ہے کنڈینالیوں میں تدہا گیا ہے یہاں بغیر پیسے پڑھائی ہوتی ہے کوئی پیسے نہیں لگتا دس میرے تکے پنچائد کے بچے کام میں چاہے باشترا سکھائے گے پڑھتے ہیں نہ ٹیفن لینے کی ضرورت ہے نہ کسی بس پرائیویٹ کی انتظار کرنے کی ضرورت ہے باہر بچے جاتے ہیں جب تک پیرنٹس کا بچہ گھر نہیں لوٹا تب تک ماں گھریا میں کوئی لکھے 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 بس آئے گی کہ پھرائی سکول کی بس پڑھتے ہیں تو میں تاتا ہوں کہ آپ اپنے دھن کو یوں برباد نہ کریں اپنے بچوں کے آپ انتظار نہ کریں بچے آر بدے آوگا پانچ بدے آوگا خون نہیں آیا بچہ ٹھیک ہے بیمار ہے نہ ہے یہاں ہم بچوں کو ہر بچوں کو اپنے بچے سمجھ کے دیکھتے ہیں سرکاری سکول نے سوری جو اپنے گاؤں میں ہیں یہاں ہر پرکار کے ہر سٹاپ کا یہاں تیچر ہے اچھے لون ہیں اچھے پارک ہیں اچھے ٹائم کی پنچول ہیں میں اس سکول سے اتنا پرباویت ہوں ان سکول کے رجلتوں سے اتنا پرباویت ہوں میں یوں تاتوں میرے رشتے داروں کے بچے بھی ہاں آکے سرکاری سکول میں داخلہ لے یہ میں ات کوئی لیٹ نہ جاؤں گی کہ جو گورمنٹ سکول ہیں کیونکہ جو گورمنٹ سکول میں سکھ ساتھی جاتی ہیں وہ بہت ہی بڑیا ہے پرائیویٹ سکولوں کے بجائے اور ہنوں میں جو گورمنٹ سکول سے یہاں پر ویل کوالی فائیڈ ٹیچر بھی ہیں اور جہاں تک ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ سکول میں اتنا پر ویل کوالی فائیڈ ٹیچر نہیں ہوتے ہیں تو میرا معنی ہے کہ اپنے بچوں کو گورمنٹ سکول میں بھیجنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ کھانا بھی ملتا ہے اچھے ایڈوکیشن بھی ملتی ہیں اور اگر جہاں بچے سرکاری سکول میں پڑے گے تو جہاں بہت سکول ہوں گی جہاں روزگار بڑے گا یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ جو میرے ہس بین ہے وہ گورمنٹ ٹیچر ہیں لیکچرار ہیں تو اس لیے ہم نے بھی اپنی میٹی کو گورمنٹ سکول میں لگایا ہے اور میں یہ مانتی ہوں کہ جب ایک لیکچرار کے بیٹی سکول میں پڑے گی تو اس کو شاید ہم اچھے کی امید کرتے ہیں کہ اس کو اچھے ایڈوکیشن بھی لے گی تو اس کی دیکھا دے کہ اور بھی لوگ یہ سوچیں گے جو گریب دبکے سے ہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو گورمنٹ سکول میں لگائیں جہاں کی دانا مطلب یہ بنے گی بچے بھیجے بھیج رہے ہیں تو کچھ اچھا ہی ہوگا اور اچھا ہے بھی ہے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھا نہیں ہے یہ بلکل جہاں 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 ہمارے گام بھی سارا ہی پنچاہت کے ساتھ ہے ہم گام پنچاہت کا بہت عباری اب ہمارات دل بچے جہاں پرائیویٹ سکول لانا ہے وہ در ایک روٹ ہے دکانداری کر رہے ہیں کہوں گا سارا گاؤں اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں پڑھائیں میرے پاس تو جتنے بچے جی میں تو سب کا وہاں سے سرکاری سکول میں لیا آپ نے چین چین بچے واہ جی وہاں مہت بڑیاں دیکھو پر میرے جی نے کتنے اچھی بات کہ ایک بچے ایک بچے بیترزار 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 میں اوڈیاندہ کائک ہے بھی نہیں وہاں پڑھائی ہے جی بلکل ان بچوں کی جو انٹیلیزنٹ ہے پرائے ان بچوں کو کمجور بچوں کو دیکھانے جہاں سبھی بچوں جو گورنمنٹی سکول ہے اس میں ڈیگری کر کم آسٹرہ ہوں وہاں میں تصویق آس ہوں میں وہاں تصویق پڑھائیں گا یہاں تو ڈیگری کر کہ رہے ہیں جو گرام آسیوں نے ہمارے اوپر مشپاس دلائے جس مشپاس کے ساتھ انہوں نے بیترلے کے اندر دو غیر سرکاری بیترلوں سے ساتروں کو ساتروں کو سرکاری بیترلوں میں دلانے کی طرح بھی چلائی ہے میں اس پیشے میں یہی کہوں گا کہ بیترلے کی اور سے سکسکوں کے اور سے میری طرف سے ہم پورا ریاست کریں گے اس محیم پر اندر ہم سمیتر ایک دوسرے کے ساتھ سیئو کر کے پوراں روپ سے خوشے سفد ہو یہ گرام پنچائت میں بہت افرحال یہ فیصلہ ہے اور جو بیترلے پنچائت میں لیا ہے وہ ہم بیترلے تہدیل سے اس کو بھائیں گے اور اس سے پہلے بھی ہم تو اپنے سکول بہت اگے لے جا چکے ہیں دو سال سے پرتن آ رہے ہیں اور دو ہزار سوڑا میں ہمیں سوچ کے جہلے پرسٹار میں ملچ ہوئے اور اس سال بھی ہمیں بڑوک سکر پر جہلے ایسان کے دن پرتون پرتونک کر دو سکر ہم اور ہماراں تو ایک ہی موت پنچہ ہے جیت اور ہر آپ کی سوچ کو جرپر کرتی ہے آپ نے مان لیا تو آپ کی جیت ہو بھی اور ہی آر ہو بھی یہ وہ ننے مونے بچے ہیں جو پرائیویٹ سکول چھوڑ کر اور گرام پچایت کے آوان پر گرام پچایت کی کہنے پر یہ سرکاری سکول میں انہوں نے داکلا لیا ہے میں آپ سبھی بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بچوں آپ کو یہاں سرکاری سکول میں آکے کیسا لگ رہا ہے کسی کو کوئی ڈر تو نہیں ہے کہ ادھیاپک مارتے ہیں نہیں اچھا آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ یہاں پر آپ کو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں کیسے پڑھاتے ہیں اچھا پڑھاتے ہیں اچھا پڑھاتے ہیں اور سب سے بڑی سکول ہے پڑھ کر کیا بنوگے اور بہت بڑا آپسر بنے گا بیٹا موسیقی